کچھ دن پہلے انجو نام کی ایک بیوائیتہ کو گھر میں سو رہی تھی اور چوری کی نیت سے گھسے انیل نام کے سخص نے چاکوں سے روند روند کر ان کی ہتیا کر دی تھی یہ انیل کا گھر ہیں اور ایک اس کے ساتھ سائل تھا جو دوسرے کاؤں کا تھا آج انیل کا جو گھر ہیں وہ گرانے کی پرکیریاں یہاں پر شروع ہو گئی ہے اور آپ دیکھ ستے کس پرکار جو ہے یوگی راج کی ایک آس جو راستان میں لگائی جا رہی تھی وہ کئی نہیں کئی بلڈوزر والی جو پرکیریاں ہیں یہاں پر جو انیل تھا اس کے گھر پر چلنے والی میں آپ کو بتاؤں تو یہ پوری جو ہے گورمنٹ لینڈ تھی جس کے اندر کنسٹیکشن کیا ہوا تھا اس کا گھر جو ہے یہ در سامنے ہے جس کو ابھی گرہ جائے گا اور جتنی یہاں پر سرکاری جمین ہے اس کا ناب چوب کر کے اور اس کو اتکرمن مکت کیا جائے گا ہمارے گاہ میں تھا سایڑوں گاہوں تھپیاں مجھے نقصان نہیں ہوئی ہو یہ تو نقصان کر دیو نہاں سورے سارے گاہوں کو کھون اپنوں کو کی کرنے ہو یہ کوکر کرنا کی بتاؤں ہوتے ہیں صحیح بات ہے ہمیں سرکار ایکشنلائی جو لے اس ہمارت گاہوں کو ہو جو کو یہ کر دیو ہمارے ہمیں سرکار مد بات ہے بات ہو اتیارے کو فانسی ہونی چاہیے ہماری مانگ یہ ہے کہ لامبا گاؤں میں ایسی گھٹنا کبھی نہیں ہو اور لامبا لامبا گاؤں کو نام سے ایک دم کوئی دیکھتے ہیں تو نام ملکل بڑا تھا اور اس کے اتنے نردوس گاؤں اتنی کٹیا حرکت ہوئی ہے گاؤں میں اتیارے کو فانس ہی ہونی چاہیے اتیارے کو فانس ہی ہونی چاہیے اور یہاں پر سرپن صاحب ہے سرپن صاحب جی صاحب سے ہم جب آئے تھے پہلے دن تو آپ نے بولا تھا کہ ایسی سجا ملے گی کہ لامبا میں کوئی اس پرکار کا حرکت کرنے کا نام نہیں لے گا بولڈجر کا ایکشن تو سرکار کا نیم ہے جو اوید بنا ہوا ہے کسی کے بھی ہو چاہیے اپرادی سے کوئی لینہ نہیں ہے یہ تو اوید بنا ہوا ہے نرمان ہٹوار ہے ہم پرساسن کے سیوگ سے ابھی تک تو نیائے ہم جب ہمیں نیائے جب ملے گا کہ اس اتیارے کو فانس ہی ہوگی تب اس انجو کی سردانجلی ہوگی ہماری اور سے پورے گاؤں کی اور سے ایک ہی نیویدن ہے کہ اپراد کرنے والے کی کوئی جات نہیں ہوتی کوئی پات نہیں ہوتی وہ کسی کا نہیں ہوتا رات کو گھر میں گھس کے کسی کی ہتیار کر دیتا ہے تو اس کو ہم سرکار سے نیویدن کرنا چاہتے ہیں موکی منتری صاحب سے کہ آپ ایسا سکت نردیشت نے ایس پی صاحب کو کلیکٹ صاحب کو کہ ایسے اس کو جان چاہے اچھی کر کے اس کو فانس ہی دلے جائے ایک کہیں نہیں دیکھا گیا تھا کہ جو لڑکی کاویا اس نے بہت بہدوری کا کام کیا تھا اور اس کو بھی کہیں نہیں کہ اگر گلینٹری آوارڈ سے سمانت کیا جائے تو آنے والے سمیں میں بچیوں کا بھی حسنہ پڑے گا کسم نے جس پرکار سنگرش کیا ہم اس کے سنگرش کو سلام کرتے ہیں اس گیرہ ورس کی عمر میں اپنے دادا جی کو پھون کر کے پاس سے بلانا اور اس کو سوچت کرنا یدی کسم سوچنا نہیں دیتی تو وہ ہتیارے اس کو بھی مار کے چلے جاتے اور اس کو ہم سرکار سے نیویدن کرتے ہیں کہ راجی اسطر پر اس کو سمانت کریں کیونکہ جس سات سے اس نے اس ہتیاروں کا سامنا کیا تھا ہم اس کے سنگرش کو سلام کرتے ہیں سرپن صاحب آج کیا کیا کاروئی ہونے والی آج تو جس پرکار یہ عویت نرمان بنا ہوا ہے پی ڈی بلو ڈی کی جمین ہے ہم نے ایس ڈی ایم صاحب کو نوٹیس دیا ہم نے کاروئی کے لیے پوری گاؤں کی اور سے ستیس قوم کی اور سے تو ایس ڈی ایم صاحب نے ترنت سنگیان میں لیتے ہوئے تیشلدار جی کو آدیش دیے اور عرائش صاحب تیشلدار جی پوری ٹیم گٹی تو ہی یہاں ماپ چوپ ہوا اور جس پرکاری عویت بنا ہوا ہے اس کو آج گرانے کا کام چل ہو رہا ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ جو اس کا پیچھے کتنی جمین پہ ہوتی کرمنا کیا ہوا تھا اس کا ڈیڑھ سو پوٹ جمین پہ ہوتی کرمنا ہے ڈیڑھ سو پوٹ ڈیڑھ سو پوٹ ڈیڑھ سو ہے ڈیڑھ سو کی جمین پہ ہوتی کرمنا ہے یہ بہت مہنگی جمین ہے بیس قیمتی جمین ہے اور یہ آئیوے کے اوپر جمین ہے روڑ کے اوپر تو عویت نرمان ہے یہ جمین پی ڈیڑھ سو پوٹ کی ہے اس لئے اس کو ہٹو آ رہے ہیں دوستو دیکھ سکتے ہیں کہنے کے جو ہیں پرساسن بھی ایکسن میں ہے اور آج یہاں پر آپ کو میں بتاؤں تو یہ دو جیسی بیاں یہاں پر لگی ہوئی ہیں اور لگاتار اس ہوتی کرمنا کو یہ جمین بھی پی ڈیڑھ سو پوٹ کی ہے جس کو سپہ ہی چلے ہیں پورے گاؤں کا سہوگ ہے پرساسن کا سہوگ ہے ہم دنیاواز کرتے ہیں ہمارے یہاں کے ویدائک استانی ویدائک عرجنلال جی گھرک صاحب کو اس نے ہمارا بہت سہوگ کیا اور گاؤں کی مان مریضہ رکھی اور بھی یہاں پہ یوہ کھڑے ہیں لنبا گاؤں میں جو جگنی اپراد ہوا تھا اس سمندھ میں جب ہم نے پتا کیا کہ یہ عویت نرمان اس کا کیا ہوا ہے جو بھی جگنی اپراد کرے گا اس کو کسی کو بھی لنبا گاؤں کی گرام پنچائی دورہ نہیں بکسا جائے گا اور یہ عویت نرمان جگنی اپراد کے بعد اس کی پوری تحقیقات کی گئی ہے اور سرکر کے آدھیس دورہ آج اس کو دوست کیا جائے گا یہ پوری جو ہیں اس کا اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائیو تشویریں آپ دیکھ رہے ہو جو انیل نام کا سکس تھا اس کا یہ گھر ہے جس کو ابھی تھوڑی دیر بعد میں گرائے جائے گا وہ ایمیتر چلاتا تھا گاؤں میں تو بجرگ لوگ جب پیسے نکالنے کے لیے جاتے تو تین مہینے کے ان کی پینسن ہوتی تھی تو وہ ایک مہینے کی بچاتا دو مہینے کی پیسن سواتے اوٹی پی لے کے خود نکال دیتا تھا پچھلے بارہ مہینے سے وہ دیر دیرے آن لائن یہ فروڈ کر رہا تھا کپ سمیتے اس کو گاؤں والوں نے منہ بھی کیا لیکن اس کا منہ بڑا جب اس نے دیر دیرے اس کا حوشلہ بلند ہونے کے بات اس نے اتنا بڑا جگنیاں کیا ہے بجرگوں نے یہ کہا ہے کہ پاپ کا گھڑا ہے وہ بریجتا ہے ہاں پاپ کا گھڑا تو بھرکے پھوٹنا ہی پھوٹنا ہے جو آپ کے سامنے ہی ابھی پھوٹ رہا ہے بھائی چھو رہاں گی آئی حالت ویلاں دیکھویں گی حالت ہوئی ہے اور چوری کو مال ویلاں پاپی کو دھن پڑ لے جا مال ویت کے ماں ہوئی کھوئی چیم ہے اوپر ہون بڑا دھوڑا لائیں بہت ہیو پاپی ہو اتنا بڑا نٹانے کی کاروائی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے آپ لوگ لائیو تصویریں دیکھ رہے ہو یہ آروپی آنیل کا جو گھر تھا اس کو گرانے کی پرکیریہ شروع ہو گئی ہے یہ لامبا گاؤں کی گھٹنا ہے کہیں کہیں راجستان کے اندر اگر ہم جوت پورجیلے ہم بات کریں دیس پرکار کی پہلی گھٹنا ہے کہ کسی آروپی کے گھرکیوں پر بلڈوجر چل رہا ہے جتنے لوگ لائیو جوڑیں جرور سیر کریں پتر سب لامبا گاؤں کی گاؤں شالہ میں جانا چاہیے پورے پتر گاؤں شالہ میں جائے گا اگر ہم بات کریں تو اپرادی کے گھرکیوں پر بلڈوجر چل رہا ہے اس کو لے کے کیا کہنا آپ لوگوں بہت اچھا کام ہو رہا ہے گورنمنٹ کی سہمیتی سے اور پورے پرسیسن اور گاؤں کے پورے سب لوگ ساتھ میں ہیں پورے گاؤں میں سمجھتی ہے چھتیس گاؤں کے سہیو سے یہ گاؤں ہو رہا ہے یہ سارے پتر گاؤں شالہ میں جائیں گے اپراد کے اوپر پورن روپ سے لگام لگی ہے پرسیسن بہت سخت کاروی کر رہا ہے اور قانون اپنا کام کر رہا ہے اپرادیوں کے رہنے کے لئے راجستان میں کوئی جگہ نہیں ہے یا تو آپ اپراد چھوڑو اپراد چھوڑو بجرگ آپ کائیں کہوں نے چاہو بھائی اپراد یہاں بارے پرسیسن کے ساتھ ہے گاؤں کا بہت مدد کر لیا ہے پورے گاؤں کی مدد ہے اور چوراں کا ہاتھ کوئی ہتنی ہے تو یہ نیو دن کر رہا ہوں کہ آپ محنت کرو اور جو کرموں میں لکھا ہے جو پرگتی نے ہمیں دینا ہے وہ ہمیں ضرور ملے گا محنت کا کیا مائے ہوا دن کبھی گھر میں دکھ دائی نہیں ہوتا اور حرام کا جو چوری کا کیا ہوا جو دو نمر کا تسکری کا کیا ہوا دھن ہے نا اس سے پریوار کبھی سکھی اور سمپن نہیں رہ سکتا وہ پروڑ کرتا تھا وہ پروڑ کرتا تھا بجرگ آپ کو ایک ساتھ دھوکہ کرتا تھا وہ بجرگ آتے تھے پینسن نیلے کے لیے ایمیتر چلاتا تھا پانچ سوروے نکال کے ان کو دیتے تھا پانچ سوروے نکال کے ان کو دیتے تھا پانچ سوروے راپ رکھ دیتا اب یہ گریب کسان ہے اس کو تو پتہ نہیں چلتا میرے خاتے سے کتنے پیسے نکلیں تو اس کے جو حرام کی جو کمائی کی ہوئی تھی اس کا آج نتیجہ یہ ہے کہ اس کا گھر باہر سب یہ گر رہا ہے یہ سب قانون کی دید ہیں کیا لگتا ہے کہ اس پرکار کی کاروے سے لگام لگے گی اپرادیوں کو نشچت روپ سے اپرادیوں کی جو ان کی آرثک کمر توڑنے کا جو پریاس ہم لوگ اور سرکار کے نردیش ہے کہ سکت اپرادی کسی بھی صورت میں بکسہ نہیں جائے گا یا تو وہ سانتی سے اپنا جیونی اپن کریں اور جو بھی کام کر رہے ہیں وہ بند کریں انیتہ وہ یہاں سے چلے جائے تو یہ ایک ابھیان بھی ہے اور یہ ایک سرکار کی طرف سے اور پولیس پرساسن کی طرف سے بھی ایک سکت اپرادیوں کو چیتاونی بھی ہے لامبہ ہتیاکانڈ ایک بہت ہی جھگنی جو ایک لوگوں کو بھائیبیت کرنے والا سا تھا جس کو پولیس نے سکت کاروائی کرتے چند منٹوں میں ہم نے ملجم گرپتار کر لیے تھے اور اسی کی پرنیدی میں ہم نے یہ سٹیپ ان کے ورد اٹھایا ہے اور بقاعدہ ویدی سمت ڈھنگ سے نوٹیس دے کر کے اور پی ڈوڈوٹی کی جمین پہ یہ مکان بنا رکھا ہے جو سرکاری روڑ کے بلکل پاس پہ تو وہ اسی اپرادی کا گھر ہے تو اس کو توڑنے کا جو آج یہ نشطیت کیا گیا اس کو بقاعدہ اس کو سن کر کے موقع دے کر کے اور نوٹیس جاری کر کے مان بگرہ بھی ہیں کیا اس کی پرساسن چیکنگ کرے گا کہ ڈوکومنٹ بگرہ ہے یا نشطیت روپ سے جو بھی عوید طرح سے یا کوئی چوری کا مال ہے اس طرح کا مال ہے تو وہ نشطیت روپ سے جانچ کر رہے ہیں یہ وہان بگرہ کھڑے ہیں ان کے بھی رسٹیسن نمبر چیسیز نمبر ان کی آرسی سے ملان کیا جائے گا اور اس اپرادک پریوار کی جو پرسٹ بھومی ہے تو اس کی ہر گتیویدی پر نظر رکھے اس نے اگر کوئی بھی اپراد پورو میں بھی کیا ہے اور ان کے پاس میں کوئی پورو میں اپراد کی درشتی سے کمائی ہوئی سمپت دیا تو اس کو جب کی جائے گی اب بولڈوڈجر کے ماجم سے گرہ جائے گا یہاں پر ایس جی ایم پولیس پرساسن اور سبھی لوگ جو ہیں کھڑے ہیں یہ لائیو تصویریں ہیں لامبا سے اب اس گھر کو گرانے کی کاروائی ہیں وہ پرارم کی جائے گی یہ پیچھے کا جو میٹرل تھا وہ پورا گرہ جارہا ہے اس کے ساتھ ہی جو یہ گھر ہیں اس کو اب گرہ جائے گا یہ لائیو تصویریں ہیں لامبا سے جتنا جو لائیو جڑے ہیں ضرور شیر کرتے ہیں بس آدیس کا انجار کر رہا ہے یہ لائیو تصویریں ہیں یہ لائیو تصویریں لامبا سے دیکھ رہا ہے جتنا لوگ جوڑے ہیں لائیو جرور شیر کریں اور کچھ سامنے بعد میں جو ہے اس گھر کو گرانے کی پرکریا وہ سروق کی جائے گی یہ لائیو تصویریں ہیں جتنا لوگ لائیو جوڑے ہیں جرور شیر کرتے ہیں اپنا دیانیل کے گھر کو گرانے کی پرکریاں ہیں وہ سروق کی جا رہی ہیں یہ جو گھر تھا اس کو گرانے کی پرکریاں سروق کی جا رہی ہیں جتنا لوگ لائیو جوڑے ہیں جرور شیر کریں یہ ان لوگوں کو سبق ہیں جنہوں نے اپراہ کے راستے سے دھنے اکتریت کیا ہے اور کسی نردوسی کو ستے ہیں تو اس کا یہ انجام ہو گاتا ہے اور کسی نردوسی کی پرکریاں موسیقی 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 گیرہ ورشی بچی کے اوپر بھی حملہ گیا اور وہ پکڑا گیا تھا پھر جب تحقیقات ہوئی تو اس کا گھر جو ہیں سرکاری جمین کے اندر بناوا تھا اس گھر کو گرہ گیا ہیں